پائی نیٹورک ورسز بٹکوین جی ہاں دوستو اگر آپ پائی نیٹورک اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں تو آج اس کو میں ریلیڈ کروں گا بٹکوین کے ساتھ بٹکوین کا آپ نے نام سنا ہوگا جو کہ دوہزار نو میں لانچ ہوا تھا یہ بہت بڑی کرنسی ہو چکی ہے پائی نیٹورک اپلیکیشن جو ہے یہ لانچ ہوئی تھی دوہزار انیس میں یہ ایک کرپٹو کرنسی ہے یہ ٹوکن نہیں ہے یہ کرپٹو کرنسی ہے یہ ایک کوئن ہے جیسے بٹکوین ہے ویسے ہی یہ پائی نیٹورک کا جو کوئن ہے یہ بٹکوین کے ساتھ ریلیڈ کرتا ہے تو آج ان دونوں کو میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کروں گا ایکسپلین کروں گا آپ کے ساتھ سو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ سے کر دیتا ہوں کہ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل کے ایکن کو بھی پریس کیجئے سو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب جی دوستہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پائی نیٹورک یہ ایک کوئن ہے جو کہ کرپٹو کوئن ہے جس کی پرائس کسی کنٹری میں لانچ ہو چکی ہے اور کہیں کہیں نہیں ہوئی جہاں لانچ ہو چکی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں انڈونیشیا، ملیشیا، چائنہ ان تین کنٹریز میں اس کی جو پرائس ہے وہ لانچ ہو چکی ہے لانچ اس طرح ہے کہ مطلب وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی کیوائیسی کمپلیٹ ہو چکی ہے کیوائیسی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہ وہاں سے جو مطلب پائی چین مال ہے وہاں سے پروڈکٹ جو ہیں وہ بھی وہاں سے پرچیز کر رہے ہیں اب ان تین کنٹریز کے علاوہ انڈیا میں بھی پچھلے ہی دنوں انڈیا میں پائی ریسٹورنٹ لانچ کیا گیا جہاں سے آپ ایک ہزار پیس پہلے پی کریں گے انڈیا کے اندر جو پائی ریسٹورنٹ لانچ ہوئے اس میں سب سے پہلے آپ کو ایک ہزار پیس جو ہے وہ پے کرنی ہوگی دن آپ کے جو کوئین ہے ان کو ایکسپٹ کیا جائے گا بنسبت رقم آپ پیسے نہیں دیں گے ان کو آپ کے جو کوئین ہے وہ وہاں پہ ایکسپٹ کیا جائیں گے سو وہاں پہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں ملیشیا انڈونیشیا چائنہ ان تین کنٹریز کے اندر آپ اپنی گاڑیوں میں اس سے ان کوئین کی مدد سے پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں گاڑی خرید بھی سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو سکرین کے اوپر بھی دکھاتا ہوں کہ ایک ایگریمنٹ ہوئے کار کا تو ایک بندے نے ایک بندے کو کار دیا اور اس سے جو ہے پائی کوئین لیے ہیں تو ایک اور بھی میں آپ کو یہاں پہ نیوز دکھا دوں کہ بی ایم ڈبلیو موٹسیکل جو ہے اس کا بھی مطلب چینج ہوا ہے چینج اس طرح ہوا ہے کہ بی ایم ڈبلیو موٹسیکل جو ہے چھبی سو چھا سٹھ پائی کی ایک بندے نے دوسرے بندے کو سیل کی ہے سو پائی چین مال سے آپ کو کوئی بھی چیز یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں یہاں پہ آئی فون تھرٹی پرو میکس جو ہے وہ ہنڈرٹ پائی کا آپ کو مل جائے گا یہاں پہ اگر آپ موٹسیکل لینا چاہتے ہیں تو بلیٹ موٹسیکل وہ آپ کو نائٹی پائی پائی کی ملے گی کیونکہ یہ پوری دنیا میں ابھی تک لانچ نہیں ہوا اس کے اوپر مائننگ جو ہے وہ پوری دنیا سے لوگ کر رہے ہیں ورڈ وائیڈ یہاں پہ کام کیا جا رہے ہیں لوگ اس کے اوپر ڈیلی بیسز کے اوپر جوائن ہوتے جا رہے ہیں تقریباً فورٹی ملین پلس اس کے اوپر جو ہے پائیونئرز ہو چکے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں جو بٹکوین ہے بٹکوین کو 2009 میں لانچ کیا گیا تھا اس کی بھی فری میں مائننگ تھی تو کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا اور کچھ نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ بالکل فری تھی تو آج اس کی جو پرائس ہے تقریباً اسمان کو چھوڑی ہے جس کی پرائس تقریباً ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے تو اس لئے میں آپ کو ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ پائی نیڈور کو اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو ڈیلی اس کے اوپر مائنے کرتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا آپ نے اس کے اوپر ابھی دکھ کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کو پلے سٹور پہ سمپلی جا کے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سمپلی آپ نے وہاں پہ جا کے لکھنا ہے پائی نیٹورک اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے then اس کے اوپر آپ نے سائن اپ کر لینا ہے فیس بک سے اگر آپ فیس بک سے اس کو اوپن کریں گے تو آپ کا آٹومیٹک جو اکاؤنٹ ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا اگر جی میل سے کریں گے تو آپ کو اس میں انویٹیشن کوڈ دینا ہوگا یوزر نیم دینا ہوگا اس طرح مضلب آپ کو جھنجھڑ جو ہے وہ آپ کو نکالنا پڑے گا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فیس بک سے کریں تاکہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے آٹومیٹک بن جائے تو اس کے اوپر ویریفکیشن آپ نے کر لینا ہے اوپر تری ڈاٹ کے اوپر جا کے نیچے ہی آپ کو ویریفکیشن کا اوپشن آتا ہے جی میل کو آپ نے ویریفکی کرنا ہوتا ہے اور آپ کا جو فون نمبر ہے اس کو ویریفکی کرنا ہوتا ہے ان تین چیزوں کو آپ نے ویریفکی کر لینا ہے ساتھ فیس بک اگر آپ فیس بک سے کریں گے تو آپ کی فیس بک آٹومیٹک وہاں پر لاغ ان ہو جائے گی سوری ویریفکی ہو جائے گی تو آپ نے ایک نمبر اپنا ویریفکی کرنا ہے کر لینا ہے اور اپنا فون نمبر ویریفائی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی کی ویسی کر لینا ہے کی ویسی جب آپ کی ہو جائے گی تو آپ کی جو کوئن ہیں ان کو مائیگریٹ کیا جائے گا اور آپ وہاں سے پائی چین مال سے بھی پروڈکٹ پرچیز کر سکتے ہیں جی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر کوئی پوینٹ رہ گیا ہو تو آپ نے مجھے کومنٹ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا ریپلائی کیا جائے گا ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو چینل کو سبسکرائبر ویڈیو کو لائک کیجئے گا سو تھینکس فور واشنگ